بسم اللہ الرحمن الرحیب اس سے انشاءاللہ جو سپم ہوتے ہیں مانی کے جراسیم ہوتے ہیں مادہ ہوتا ہے مرد کا انشاءاللہ ظاہر ہے اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ اس نسکے سے یہ بڑھیں گے ٹھیک ہے گارہ تو ہوئی ہوں گے اس سے اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ اولاد کے قابل ہو جائیں گے نسکے میں اپنے لکھ دوں گا لیکن ظاہر ہے جری بوٹی ہے نا ہمارا کام ہوتا ہے نسکے بتانا لیکن جری بوٹی کی پہچان لوگوں کو ہوتی ہے جری بوٹی میں دو تیر قسم ہی آ جاتی ہیں اگر آپ یہ نسکے لے کر جری بوٹی بنا لیں اور جری بوٹی اصلی نہ ہو تو پھر بھی ہمارا قصور نہیں ہے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر جرم نہیں عید ہوتا ہے جرم تو آپ کے اوپر ہوتا ہے عید کہ آپ لوگوں نے نہ مزاجہ کرویا اپنا مزاج چک کرویا کر پھر ہی دوائی استعمال کیا کریں مزاج کے بغیر دوائی استعمال کرنا پھر جری بوٹی کی پہچان نہ ہونا یہ کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے پیسے ضائع کریں گے بارکہ نسکے میں پھلیتی ہوں آپ کو نسکہ استعمال کریں آپ کسی حکیم سے پوچھ کر اپنا چک کرویا کر مزاج ٹھیک ہے لوگ پوچھتے ہیں راشد یہ نسکے کے مزاج کیا نسکے کے مزاج نہ پوچھا کریں آپ سم پر یہ نسکہ لے کے پہلے آپ ایسا کیا گئے جو آپ کے مزاج کسی حکیم سے مزاج چک کرویا کسی حکیم سے جو آپ کے مزاج چک کرویا کر اپنا تخشیش کرویا کر میرے پاس آجیں آپ ورسپ پر اچھے بھئی نسکہ میں اسمار کرلوں میرے یہ مزاج ہے میں دیکھ کے آپ کیا صورتحال ہے کچھ یہ کہ ورسپ پر رابطہ کیا گئے کورس کے لئے رابطہ کیا گئے نسکوں کے لئے یوٹیوب کے ہم نے تقریبے ساڑھے تینز میں ویڈیو بن چکی ہیں تو یوٹیوب پر رابطہ رکھا کرنے نسکوں کے لئے کورس کے لئے برسپ پر رابطہ کیا گئے یہ آپ کی بہت ملبانی ہوگی مقلبہ جائیں ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی اقل سلیم اتا کرے علم نافیہ اتا کرے دوڑے جہانوں کی بلائیں اتا کرے تمام جسمانی روحانی بابانے سے مخفوض کی صلو ورحبیب